اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بریڈ پوٹیٹو سناک سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے 3 ٹی بل سپون اویل اویل میڈیم ہوت ہو جائے ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون چاپڈ گارلک اٹھ کریں گے جیسے ہی یہ گولڈن ہونہ سٹارٹ ہو جائے آپ اس کے اندر انیان آٹھ کریں میں نے یہاں ہاف کپ چاپڈ انیان آٹھ کی ہے ایک ادت میڈیم سائز کیلئی ہے ہم اسے دو سے تین منٹ تک اس سکتاک پکانا ہے جب تک کہ یہ ٹرانسلوسنٹ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسلوسنٹ ہو چکی ہے 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1.4 ٹی سپون ہلڈی 3.4 ٹی سپون بھونا اور کھٹا دھنیا 3.4 ٹی سپون بھونا کھٹا زیرہ از بیز آئکن ہمارک اٹھ کریں میں یہاں 3.4 ٹی سپون آٹھ کر رہی ہوں ایک ادت باریک کٹی ہوئی حریمچ اٹھ کریں میں یہاں بڑے سائز کی حریمچ لے رہی ہوں یہ تیز نہیں ہوتی اب ان تمام انگریڈنس کو اچھی طرح سے 30-40 سیکنڈز تک کک کریں 40 سیکنڈز ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر 2 ٹی سپون کیاپسک کا مات کریں گے 2 ٹی سپون کے برابر ریڈ بیل پیپر آٹھ کریں گے ریڈ بیل پیپر جو ہے وہ آپ چاہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کا فلیم بلکل لو کر دیں اب ہم اس کے اندر بوائل پٹیروے آٹھ کریں گے یہاں ایک ادت بڑے سائز کا آلو لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے میش کر دیا ہے اب ہم اس میش پٹیروے کو اس کے اندر آٹھ کریں گے اب ہم ان تمام انگریڈینز کو بہت اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ آلو کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب آپ اس کا فلیم آف کر دیں اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اب ہم دوس طرف بریڈ لیں گے میں نے یہاں 5 سے 6 سلائسز لیں گے اور اس طریقے سے ان کے کورنرز کو کٹ کریں گے جو کورنرز کٹ کیے ہیں ان کو ہم لوگ زائے نہیں کریں گے ان کے ہم لوگ بریڈ ٹرامز بنا لیں گے اب ہم بریڈ کو اس طریقے سے رولر کی مدد سے پریس کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل فلاتن ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ بلکل پتلی سی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر جو پوٹیٹوز کا مکسٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ آٹ کریں گے یاد رہے کہ ہم نے پوٹیٹوز کا مکسٹر بہت زیادہ آٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم زیادہ آٹ کریں گے تو یہ صحیح طرح سے بند نہیں ہوگا اب ہم کسی بول کے اندر تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کے چاروں کورنرز کی اوپر اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی لگائیں گے پانی اچھی طرح سے لگ جائے اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو فول کریں گے اور ایسے پریس کریں گے پریس کرنا ضروری ہے اگر آپ پریس نہیں کریں گے تو یہ فرائے ہوتے وقت کھل سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے بنا لیے ہیں اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے سلائسز کو اس طریقے سے اس میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے دوسرے طرف جو ہمارے پاس کورنرز بج گئے تھے ہم نے اس کے بریڈ کرمز ریڈی کر لیے ہیں بریڈ کرم لگ اس طریقے سے بریڈ کرمز کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے پھر آپ ایک پان کے اندر آئیل گرم کریں جب آئیل میڈیم ہوت ہو جائے پھر آپ اس کو اس کے اندر آٹ کریں اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کریں جب ایک سائٹ سے گولن ہو جائے آپ اس کو فلپ کر دیں ہم نے اسے اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ دونوں سائٹ سے ایکوالی گولن نہ ہو جائے کوشش کریں کہ آپ اس کو ہائی فلیم پہ نہ بنایں اگر آپ ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائیں گے اسے میڈیم فلیم پہ کوک کریں جب دونوں سائٹ سے گولن ہو جائے آپ اس کو نکال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں اور ہو چکے ہیں آپ کے مزدار سے بریڈ پٹیرا سناک تیار اس کو گرم گرم سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی دیابیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں